موسیقی دو ہزار اکیس تو گزر گیا اور اب ہم دو ہزار بائیس کا سواگت کر رہے ہیں میری طرف سے اور میجر گورو آریہ جی کی طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا سال کیا پچھلے سال کی طرح ہی آگے بڑے گا اگر ہم بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں خاص طور پر دیکھیں اور میں میجر صاحب کا سواگت کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ چانے کیا فورم کے آپ سی او ہیں چیف ایڈیٹر ہیں اور ان کے جو ایپس ہیں چاہے وہ ایپل کے ہوں چاہے وہ انڈروائیڈ کے ہوں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے میری صاحب خوشحامدید آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے سامنے نکالا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی طرف سے میں نے آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اپنے ویورز کو ہیپی نیو ایور تو بولا ہے لیکن آپ کو یہ جو نیا سال ہے اگر ہم دو ہزار اکیس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کیا اسی طرح آگے بڑھتا نظر آئے گا خاص طور پر جو بھارت اور پاکستان کے ایشیوز ہیں اور پاکستان کے انٹرنل ایشیوز جو ہیں وہ بڑے ہی گمبیر ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب صورتحال کو پہلی بات تو بہت بہت دھنے بات آپ کو تہر صاحب بلایا سر جہاں تک پاکستان کے ایشیوز کی بات ہے سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو چوٹیں پاکستان کو پہنچی ہیں یہ ساری کے ساری سیلف انفلیکٹڈ ہیں یہ خود کو زخم پہنچایا ہے انہوں نے پھر یہ باہر ساجشیں ڈھونگتے ہیں اب دیکھئے سر چلیے انڈیا ساجشیں کرتا ہے اب ہمیں دشمن بتائی دیا تو سر دشمن ساجشیں کرے گا کرے گا پر جو پاکستان کی ایکانومی ہے سر یہ پاکستان کی ایکانومی جو مہنگائی ہے یہ کیوں بڑھئی ہے لون تو لے رہتے پہلے سے چیزیں تو بڑھ رہی تھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے پاکستان اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے سر پر انہوں نے جو لوکل ان کے سبزی کھانے پینے کی چیزیں کی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی اپنی ٹھیک ہے سر جو بڑے بڑے لوگ ہیں چانگیر تلین جیسے لوگ ہیں سر جن کی شگر ملے ہیں بڑا بڑا کام ہے ان کا ابھی بھی جو مشینز ہیں سر وہ انڈیا سے آتی ہیں ان کی مشین ریپیر ہونے کے لیے پنجاب جاتی ہے ہمارے انڈیا میں وہاں سے ان کی مشینز ریپیر ہو کر آتی ہیں تو جو امیر پاکستانی ہے جو رسوک والا ہے سر جس کا پولٹیکل کنیکشن ہے جو بڑا پاکستانی ہے اس کو تو فرق نہیں پڑا لیکن یہ جو پورا ہندوستان کے خلاف جو جہاد کا محول بنایا ہے یہ گریب کو بولا ہے کہ بھئی تو جہاد لڑے گا انہوں نے یہی پاکستانیوں نے کشمیر میں بھی یہی کرا جو عام گریب تھا اس سے بولا کہ تو جہاد لڑے گا جو امیر ہیں سر ایک بات بتائیے we should not speak ill of the dead but یہ جو تھا اپنا سید علیشہ گلانی اس کے کون سے بیٹے جہاد لڑے سر اس کے کون سے بیٹے جہاد لڑے اس کے بیٹے تو مست ہے سر پیسہ کمارے ہیں اس کا کوئی گرانڈسن ایئر لائن میں کام کرتا تھا سر ابھی پتہ نہیں کام کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے انڈیا کی کسی ایئر لائن میں کام کرتا ہے اچھے پیکچ پہ تو یہ پاکستان نے بھی یہی کر رہا سر اور دوسری چیز ہے کہ فیوچر مجھے تو دو ہزار بائیس پاکستان کیلئے بہت اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی دکھ رہی ہے سر فائنانشل کیاوز دکھ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واپس مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کو بلائیں گے نہیں بلائیں گے ریومرز تو ہیں مجھے نہیں پتا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن as an Indian strategic student of strategy and a student of geopolitics i think Imran Khan has been very good for India sir he has been very good i成ON جوимраان خان نے ہمارا بھلا کر دیا شاہاریں خان نے worse تاہرہ انہی تاہ کی رجب ہے جو بھارت نے بھارت نہیں کر پیا امران کھان نے کر دیا تو سپیکنگ فروم دیفنس پرسپیکٹیو امران کھان امران کھان has been very good for انڈیا he has been horrible for پاکستان but very good for انڈیا ہم تو ویلکم کرتے ہیں خان صاحب کی سر سو سال کی ہزار سال کی عمر ہو اور کم سے کم پندرہ بیس پچیس سال تک وہ وزیراعظم بنے رہے ہیں پاکستان کے ہماری یہ دعا ہے جہاں تک انڈیا کا ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ there are good times for انڈیا اور میں پانس ڈیٹا کے کیونکہ آپ نے بولا کہ دوہزار اکیس کے بعد پھر آپ نے دوہزار بائیس کا نام لیا طائر صاحب تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ دوہزار اکیس ہمارے لئے کافی اچھا گیا اور کرونا ہمارے اوپر ہے ابھی بھی اور جو اومائکرون ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہے لیکن جس طریقے سے انڈیا اس کو فیس کر رہے ہیں جس طریقے سے لڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو بھارت کی ترقی ہو رہی ہے given our constraints given our large population and given our resources which sometimes may not match the large population but overall I think انڈیا has done a very very good job in 2021 and will do a better job in 2022 تو میں تو بہت امید سے ہوں اور میرے جو امید ہے that is backed by data پاکستان کے بارے میں جو نا امیدی ہے that is also backed by data اور جو انڈیا کے بارے میں امید ہے that is also backed by data دیکھیں آپ نے کہا کہ عمران خان تو بھارت کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے کہ جو نقصان بھارت پاکستان کا نہیں کر سکا وہ عمران خان نے انہی چار برسوں میں اس سے زیادہ کر دیا اور آپ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ڈس پندرہ سال رہیں اور دو ہزار بائیس میں اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں بھارت کے پوائنٹ ویو سے آپ کو یہ بات important دیکھتی ہے i can understand لیکن ابھی پاکستان نے چائنہ سے سی ٹین جو تیاریں ہیں وہ بائی کی ہیں پچیس اور کہا ہے کہ جو بھارت نے فرانس سے رافیلز لیے تھے ہم اس کا اب مقابلہ کریں گے balance of defense ہوگا آپ اس ساری صورتحال کو اس ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جو جیٹن سی جو انہوں نے لیا ہے تو پورا میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا اس کو رافیلز سے compare کر رہا ہے اور ٹھیک بات ہے کریں یہ رافیلز سے کر رہا ہے سر اور کس طریقے سے ہم دیکھیں سر balance there is no balance of power between india اور پاکستان سر balance of power ہوتا ہے پیسے سے سافسی بھی بات ہے کہ جہاد اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں سر یہ سب پرانی باتیں ہیں اور ان کی آج کل کے زمانے میں کوئی value نہیں ہے جہاد سے آپ bump ہوڑ سکتے ہیں market میں معصوموں کو مار سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا you cannot achieve any greater political aim or any diplomatic aim by this دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو خریدہ ہے سر میں چاہتا ہوں سر یہ یہ پچیس تیس جو انہوں نے خریدے ہیں کم خریدے ہیں یہ پچاس ساٹھ خریدے ہیں سو خریدے ہیں دیکھیں میں تین خارن بتاتا ہوں تین وجوہات بتاتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے ہی نہیں کہ رفیل اچھا ائرکرافٹ ہے کہ جیٹ انسی اچھا ائرکرافٹ ہے یہ بات ہے ہی نہیں سر that is not the point the point is that you know ہو سکتا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کل بھارت پاکستان کی جنگ ہو ہو سکتا ہے کہ نیا ائرکرافٹ پاکستان بھارت کے خلاف بڑے سیکسسفلی استعمال کرے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور یہ ماننے کو تیار ہوں کہ بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ یدھوں میں جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو کل جب یدھ ہوگا تب ہوگا نا سر اس ائرکرافٹ نے تو آج کی تارک پہ خود پاکستان کا اٹیک کر دیا آپ دیکھئے اس کا کا کسٹ کیا ہے جو میرے سننے میں آیا ہے کہ یہ 40 to 45 ملین پر ائرکرافٹ کا کسٹ ہے اس کا ایسا مانا جا رہا ہے اب یہ پچھس تیز خرید رہے ہیں یہ پاکستان کی پاس پیسے کہاں سے ہے یہ پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے ہے آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا لمبا جواب میں تفصیل سے دوسر ذرا ایکسپلین کرلی جی ضرور پہلی بات تو یہ تین صورتحال اس میں ہو سکتی ہیں یا تو پاکستان نے اپنی خودمختاری اپنی سوبرینٹی گروی رکھی ہے یا پاکستان نے اپنی زمین گروی رکھی ہے یا پاکستان نے چائنہ سے لون کے طور پر لیا ہے ڈیفر پییمنٹ کے طور پر لیا ہے جس پر انٹریسٹ لگتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پاکستان ایک چیک کٹ کے دے دے کہ اتنے ہنڈرڈز او ملینز کا ہم آپ کو یہ دیتے ہیں ہاف او بلینڈ ڈالرز جتنے کا بھی بنتا ہے میں نے کیلکولیشن نہیں کرا کہ یلو پیسے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ ایک ہتھیاروں کی ریس میں پاکستان خود کو زخم دے رہا ہے جیسے میں نے شروعات میں یہ کہتا my first opening sentence was all of پاکستان wounds are self-inflicted پاکستان کے جتنے بھی زخم ہیں وہ خود دیئے ہوئے ہیں یہ کسی بہار والے نے ساجش کر کے نہیں دیئے اب میں دوسرا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پوائنٹ یہ ہے سر کی یہ جو پاکستان نے ہر سنہ ایک تھیوری چلائی تھی کہ اگر کسی کے پاس نیوکلئر ویپن ہیں تو پھر اس ملک کا کچھ برا نہیں ہو سکتا پاکستان کے بیچارے گریب پاکستانی سوئے کی ایسا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چلو ہم بھوکے سو جائیں گے تو بھوکا کون سویا سر یہ جو کہہ رہا تھا we will lead grass for a thousand years وہ grass کس نے کہا ہی سر جو بڑے بڑے وڈیرے تھے بزنسمن تھے بڑے بڑے چودری تھے آرمی کے جرنیل تھے انہوں نے تو گھاس نہیں کہا ہی سر نہاستو ہم پاکستانی نے کھا لی اور پاکستان کے پاس نیوکلئر ویپن ہو گیا یہ پاکستانیوں کو جھوٹ بولا گیا کہ اگر تمہارے پاس نیوکلئر ویپن ہے تو تمہارا نقصان کوئی نہیں کر سکتا سر ہمارے پاس سوویٹ رشیا کا اگزامپل ہے جس کے پاس شاید ورلڈ کا لارجسٹ نیوکلئر ویپنز تھے ایک زمانے میں امریکہ سے بھی زیادہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے ان کا سپیس پروگرام امریکہ سے زیادہ ایڈوانس تھا لیکن امریکہ کا جو سسٹم جو کیپٹللس سسٹم تھا اس کے سامنے یو ایس ایس آر کا سوشلس سسٹم ہار گیا امریکہ سے کامپٹیشن کرتے کرتے کہ امریکہ نے لیا ہے تو ہم بھی لیں گے امریکہ نے بنایا ہے تو ہم بھی بنائیں گے ان کے پاس تھے ہی نہیں پیسے اور ایک نیوکلئر ویپن پار جو کی ایک سپر پار تھا امریکہ کی ٹکر کا امریکہ بھی اس سے ڈرتا تھا روس اتنا پار کھلتا روس اوور نائٹ سر اوور نائٹ کلاپس کر گیا وہ میں ایک سن رہا تھا سر ایک سٹوری آئی تھی دو چار دل پہلے ایک رشیان کاؤسمنوٹ کی جب یو ایس آر تھا وہ اوپر گیا ہے سر اس کا راکٹ ٹیک آف کرا گیا وہ سال بھر کے بعد نیچے آیا تو یو ایس آر تقسیم ہو چکا تھا وہ رشیہ بن چکا تھا سر اس کے چودہ پندرہ تیرہ جتنے بھی ملک تھے وہ بن چکے تھے سو یہ پاکستانیوں کا سوچنا کہ ہمارا ملک بلکل سیف ہے کیونکہ ہمارے پاس نیوکلر ویپنز ہیں یہ سب سے بڑی گلت فہمی ہے سوویٹ رشیہ کا ایکزامپل ہمارے پاس ہے لاسٹ میں سر ایک پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایس فور انڈرڈ لیا تو پاکستانی میڈیا پریشر بننے رہا کہ ہمارے پاس بھی ایس فور انڈرڈ ہونا چاہیے ضرور لو ہم تو سر ڈیرڑھ ہزار ٹینک بھی لے رہے ہیں سر ہم فرانس سے بات کر رہے ہیں اسرائیل سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ ڈیرڑھ ہزار ٹینک اپنے اپگریڈ کر رہے ہیں لو ڈیرڑھ ہزار ٹینک خریدو دیکھیں ہمارے پاس تو انڈسٹری ہے سر ہمارے پاس پیسہ ہے ہم خرید دیں گے لیکن پاکستان ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کرنے میں یہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا کہ ہمیں بھی چاہیے رفیل انڈرڈو نے خریدے تو جی ٹینک ہمیں بھی چاہیے اب وہ جی ٹینک کہاں سے آئیں گے سر پیسے ان کے پاس ہے نہیں یہ پھر لون لیں گے پھر لون کی اوپر یہ اور کچھ بیاج دیں گے پھر بیاج کو لینے کے لئے پھر لون لیں گے تو یہ یہ پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے اور یہ انسیکیورٹی پاکستان کو مار دے گی جی آپ نے کہا کہ انسیکیورٹی پاکستان کو مار رہی ہے اور یہ ایک ریالیٹی بھی ہے کہ چونکہ اس آرمز ریس میں پاکستان بھارت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اپنے ریسورسز کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو آرمز کی بڑھوتی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے وہ چائنہ ہے اور ایک ریجنل پاور ہونے کی حیثیت سے ہے میں سب دو ہزار اکیس میں عمران خان نے کشمیر کا نیریٹی بھی کافی آگے بڑھایا اور شاہ محمود قریشی بھی اس نیریٹی میں عمران خان کے ایک طرح سے سپوکس پرسن بنے رہے اور یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے اور بھی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے ٹیلی فون کال بھی نہیں آئی تو دو ہزار اکیس میں جو پاکستان کا کشمیر کا نیریٹیو آگے بڑھانا ہے وہ کتنا مہنگا پڑا آپ کے خیال میں پاکستان کو کشمیر بھی ایک بہت زبردست سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے تاہیل صاحب یہ پاکستان میں خود ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اپنے پیر پر خود کو رڑی مارنا یہ پتہ نہیں کیوں ایسا شوق ہے وہ پجابی میں نہیں تھی بڑا ایک مشہور شہر تھا مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی مونیر نیازی صاحب کی نظم ہے مونیر نیازی صاحب کا بلکل بلکل تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل پاکستان پر فیڈ بیک تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر فلانہ کشمیر کیا ہوا بلینز او ڈالرز کی انویسمنٹ آگئی کشمیر کا یہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے پاکستان میں ایک ریلائزیشن ہے کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا ہے سر کہیں نہ کہیں یہ ریلائزیشن ہے کہ کشمیر اب ہمارے پاس کبھی نہیں آنے والا ہے کتنی بھی نعرے بازی کریں لیکن اب پبلک کو کوئی تو پہانی سنانی ہے سر کوئی تو کہانی سنانی ہے پبلک کو اب انہوں نے OIC کی میٹنگ بلوائی کروائی وہ سعودی عربیہ نہیں تھی پاکستان کے بستہ تو ہے نہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہماری بڑی ڈیپلومیٹک وکٹری ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے جو OIC کے 57 کٹریز تھی ان کو بلایا اور افغانستان کے اوپر ہماری بہت بڑی وکٹری ہے ٹھیک ہے سر میں ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کی وکٹری کیسے ہو گئی اگر پاکستان نہیں بلوایا تو پاکستان کشمیر کیلئے بلوا لیتا بھئی افغانستان سے زیادہ تو ان کے جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ تو کشمیر ہے انہوں نے تو نہیں بلائیا کشمیر کی اوپر کیونکہ وہ بلائیا اچھلی سعودی اربیانا تھا صرف لوکیشن تھی اگر میرا بینکوٹ ہال ہے اور میرے بینکوٹ ہال میں شادی ہو رہی ہے اس کا مصول یہ نہیں کیا شادی میری ہو رہی ہے جس میں پیسے دیئے اس نے شادی کروالی تو یہ پاکستانیوں کو غلط فہمی ہو گئی ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کشمیر نیرٹیر اتنا زیادہ انویسمنٹ آگیا کشمیر میں ابھی ایمار کر کے ایک گروپ ہے سر میڈلی سٹ کا they have they are building 500,000 سکوار فیٹ 5 لاکھ سکوار فیٹ کا مطلب شاپنگ ماؤنٹ سرنگر میں بنا رہے ہیں وہاں پہ واتر سپورٹس کا انویسمنٹ آ رہا ہے سر وہاں پہ سکائی ڈائیوگ کے لیے انویسمنٹ آ رہا ہے پارا گلائیڈنگ کے لیے انویسمنٹ آ رہا ہے سر جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سر اپنا سرنگر کا جو بڑھگام میں ہے اس کو extend کرا جا رہا ہے ہر چیز میں آپ کے IT انڈسٹری لگ رہی ہے اتنا زیادہ billions اربون ڈالر کا انویسمنٹ کشمیر میں آ رہا ہے لیکن ہم نے جب کشمیر کرا تو ہم اربون ڈالر کشمیر میں لے کر آئے جب پاکستانیوں نے کشمیر کرا سر انہوں نے خود کو ایک اور زخموں دے دیا اور یہ کرتے رہے ہیں سر کشمیر اب تو ہم لوگ ان کا جواب نہیں دیتے پاکستانیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتا یہ بولتے رہتے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں دیتا امران خان نے اتنی گھڑیاں دیئے ہیں سر امران خان کو کسی نے جواب نہیں دیا we are behaving as if انڈیا is acting and behaving as if پاکستان does not exist ہمارے ویسٹ میں کچھ ہے ہی نہیں ایک سمندر ہے اس کے پار افغانستان ہے ابھی جیسے انڈیا نے افغانستان کو وہ بھیجے تھے سر کیا نام کہتے ہیں ویکسین بھیجی تھی جو ابھی so they were not sent via پاکستان ہمیں اب پاکستان کی ضرورتن ہی سر ہم نے کوشش کری گہوں میں بڑا ڈراما کرا ہی انہوں نے سر گاندم جو کہتے ہیں ہم نے گہوں بھیجنے کی کوشش کری پچاس ہزار ٹن نہیں یہاں پہ بھیجیں گے اس میں پاکستانی جنڈا لگے گا اس میں کچھ یہ ہو سکتا ہے اتنا ڈراما نہیں کرنا سر اس میں ایک اور بڑی بات ہے اپنے کشمیر کی بات کری ہم لوگ دنیا کو لگاتار بول رہے ہیں کہ اگر بھارت ایران کتھر افغانستان میں چیزیں بھیج سکتا ہے تو تم بھی بھیج سکتے ہو سکتا ہے امریکہ نہ بھیج پائے سکتا ہے ہو سکتا ہے امریکہ نہ بھیج پائے کیونکہ امریکہ کے مسئلے ہیں ایران کے ساتھ لیکن صرف امریکہ تو ایک دیش ہے دنیا میں دنیا میں تو 195-196 کنٹریز ہیں جس کو بھیجنا ہے آپ چابار کورٹ کا استعمال کریں آپ کو جو افغانستان بھیجنا ہے بھیجئے آپ کو جو سنٹرل ایشیا بھیجنا ہے بھیجئے آپ کو پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو you don't need کیوں پاکستان کی value کیا ہے پاکستان کی total value افغانستان ہے سر پاکستان کی total value is only افغانستان اگر وہاں پہ افغانستان نہیں ہوتا پاکستان کو کون پوچھ رہا تھا جو جیو سٹیٹیجک بات کرتے ہیں میں ذکر کیا UAE کے ام آر گروپ کا جو وہاں پہ پانچ لاکھ سکیر فیٹ غالباً یہ بہت بڑا area ہے اس کا ایک بہت بڑا complex بنا رہا ہے تو اس کا مطلب میں جیسا بھی یہ ہوا کہ اوپیک کا جو ایک important country ہے یا OIC کا important country جو ہے UAE وہ اتنی بڑی investment جب جمہو کشمیر میں کر رہا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کشمیر کا narrative آگے لے کر چلنا یا کشمیر کی so called ازادی کی بات کرنا impossible نہیں ہو جاتا کیا سر یہ پاکستان کو بھی پتا ہے جو پاکستان کی leaders ہیں پاکستان کی military ہے سر آپ بتائیے کہ عمران خان کو نہیں پتا ہے کہ impossible ہے وہ کیا کرے گا جنگ کر دے گا کر لے بم مار دے گا مار دے کیا کر دے گا وہ کر کے لے گا کشمیر میں پاکستان کچھ نہیں کر سکتا سر یہ یہ بہت پہلے کشمیر کی لڑائی یہ قریب بیس سال پہلے کشمیر کی لڑائی ہار چکے ہیں بات بھئی ہے طاہر صاحب جب میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ اپنے public کو آپ نے کشمیر کو لے کے اتنا زہر گھولا آپ نے اتنی تنظیمیں کھڑی کر دیں آپ نے اتنی political parties کھڑی کر دیں آپ نے کشمیر کمیٹی بنا لی آپ نے لشکر طیبہ جیسی terror organizations کھڑی کر دیں جیشہ محمد حضب المجاہدین TRF کر کے ایک نیا انہوں نے چورن بیچا ہے The Resistance Group کیونکہ سارے نام ان کے Islamic names تو کوئی اسلامی terrorism کی بات نہ کر لے انہوں نے TRF کر کے بولا بڑا secular سا نام ساب وہ لشکر طیبہ کا فرنٹ ہے کس کو فرق پڑا سا TRF کے آنے سے انڈیا کو فرق پڑا انڈیا کو کیا فرق پڑ رہا ہے سر جو چھوٹے موٹے کشمیر میں terrorist incidents ہوتے رہیں گے وہ ہوتے رہیں گے وہ مینجم کرتے رہیں گے دیکھیں we have the political will and we have the money سر ہمارے پاس political will ہے ہمارے پاس money ہے اور ہمارے پاس direction کشمیر میں کہا جا رہے ہیں پاکستان کی کشمیر policy نہیں ہے یہ صرف کشمیر کے نام پہ پیسہ کمایا ہے کشمیر کے نام پہ ووٹ لیے ہیں ان کو آپ پوچھ لیجے ان کیا کشمیر بولنے والے تو این ہی نہیں پاکستان میں اور دی سپکڈوگری دیرانٹ کشمیری سر اور پنجابی بول رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے جو پنجابی بول رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ کشمیری نہیں ہیں میرے گھر میں میں ہندی بولتا ہوں میں بول سکتا ہوں کیوں میں کشمیری ہوں میں نہیں بول سکتا سر کیوں کہ میں کشمیری نہیں ہوں چاہے میں ہاتھ میں دو بار کشمیر جاتا ہوں that does not make me کشمیری وہ تو جاتے بھی نہیں وہ پھر بھی وہ نواز شریف صاحب بھی بیچ بیچ پہ بول دیتے ہیں کہ میں بھی کشمیری ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو چیزیں آتی ہیں ایسے they keep on saying stuff like that not to be taken seriously میری صاحب آپ نے کہا کہ آپ مہینے میں دو بار کشمیر جاتے ہیں اور جو جمہو کشمیر کی صورتحال ہے وہ ہمیں بھی دیکھ رہی ہے کوئی lockdown نہیں بہت ہی بہتر صورتحال ہے after revocation of کشمیری سری نگر کے میں ان کو جانتا ہوں ینگ لوگ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ radicalized ہیں یا politicized ہیں وہ ابھی بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ جناب کشمیر میں بہت ہی برا حال ہے تو اس narrative کو کیسے deal کیا جائے سر اس narrative کو دیکھئے سچ بول کے deal کرا جائے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ غلط بولتے ہیں problem یہ کہ انڈیا کچھ بولتا ہی نہیں اس میں انڈیا has adopted a policy of silence انڈیا بولتا ہی نہیں کچھ انڈیا کہتا ہے تمہیں جو کرنا کرو ہمیں جو کرنا ہم کریں گے بولنے سے کچھ نہیں اس جو کہہ گفتار کے غازی اب یہ جو لوگ ہیں سر جو آپ کہہ رہے ہیں شرینگر کے جو کینیڈا میں رہتے ہیں بولتے ہیں بولنے دیجئے سر کیا ہوگا کشمیر کی جو problem ہے اس کو 75 سال ہو گئے سر ہو گئے اگلے 25 سال میں پورے 100 سال ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا یہ جو بولتے ہیں ابھی یہ ہوں گے پچاس ساٹھ سال کے سر یہ پندرہ بھی سال میں یہ بھی مر بورا جائیں گے سر ہم بھی مر جائیں گے سب کو جو پیدا ہوا اس کو تو ایک ناکہ دن اوپر جانا ہے اوپر والے کے پاس بھگوان کے پاس اللہ کے پاس تو یہ بھی خطا مر جائیں گے ان کے ساتھ یہ بھی نیریٹیف ہمارا جو انڈیا کا پلان ہے جو میں نے سنا آئے بڑے بڑے لو میں جس طریقے کی میں نے باتیں سونی ہیں سر whether in MHA اور MOD or something like that یہ they're talking terms of 25 year plan 50 years plan آگے کیا ہوگا کشمیر میں کیسے they're talking ان کا یہ ویجن ہے پاکستان کا یہ ویجن ہے کہ اگلی rally میں ہم نے کون سا جملہ بولتا ہے کنٹینر پر کھڑے ہو کہ ہم نے کشمیر پر کیسے کس طریقے سے ہم نے کشمیر میں جا کے کشمیر کا فائدہ اٹھانا ہے اور باہر foreign trips اپنی کرنی ہے وہ افریدی صاحب ہے سر کشمیر کمیٹی کے جو chairman ہے اور نام ان کا بولی یہ کچھ افریدی جنہوں نے امریکہ میں جا کے وہ ویڈیو بنایا right sir اب آپ یہ سمجھ دیلئے کہ he's a sitting member of عمران خان's team سر وہ ایک minister level کا بندہ ہے he's not a junior person ایسا نہیں کہ کوئی ایرہ 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 ایسا نہیں ہے he's an important person in پاکستان افریدی صاحب جاتے ہیں اپنے mobile camera سے چار گالی امریکنز کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا message جاتا ہے امریکہ میں امریکہ میں یہ message جاتا ہے کہ پاکستانی احسان فراموش ہیں ٹھیک ہے Levi's کی ٹی شٹ پہنی ہے اس شخص نے جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے سر Levi's کی ٹی شٹ پہن کے امریکہ کو گالی دے رہا ہے اس ملک کا شخص امریکہ کو گالی دے رہا ہے جس کے پیسے پہ پاکستان پھلا ہے اتنے سال ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کے جس کو کہتے ہیں کہ سر میں منافقت بھی نہیں کہوں گا میں اس کو منافقت نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی thinking میں کچھ گڑھ بڑھ ایسا تھے ان کا brain میں کچھ گڑھ بڑھی ہے کہ یہ جس سے پیسہ لیتے ہیں اسی کو گالی دیتے ہیں یہ کہتے ہیں پہلے یہ موڈی صاحب کو گالی دیتے ہیں پرائی منسٹر کو ہمارے الٹا سیدھا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں بھارت سے بات کرا لو یہ سی این این کا جو ایکسپوز ہے کہ بات کرا لو یہ ہمارے پرائی منسٹر کو گالی دیکھیں بولتے ہیں سارک میں آپ آ جاؤ ان کو مطلب ان کا شاید brain میں کوئی malfunction ہے پاکستانیوں کہ they have a different brain جو کہ human brain نہیں ہے I don't know آپ طائر صاحب آپ ہی بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ کو الٹی سیدھی بات بولوں گا پھر میں بولوں گا طائر صاحب ایک ہزار ڈالر دیجئے مجھے ضرورت ہے اور میں آپ کو واپس بھی نہیں کروں گا آپ مجھے گفت کر دیجئے ایک ہزار ڈالر اور میں روج دنیا میں سب کو جا کے کہوں کہ طائر صاحب تو بہت دورے آدمی ہیں وہ تو بہت دیو ادماش آدمی ہیں ڈکیت ہیں میں آپ کو دنیا میں بھر میں گالیاں دے رہا ہوں اور پھر میں آپ سے پیسے بھی مجھے دیو تنگلی اس لوجیکل پڑ دس او پاکستان is actually doing things آپ یہ پاکستان ایسی تو بھی کر رہے جس سے اور یہ صرف انڈیا کے ساتھ میں نے آپ کو امریکہ کی بات کری اب دیرے دیرے چائنہ کی تنقید کرنا ان کے میڈیا نے شروع کر دیا کوئی چائنہ سے پیسے بند ہو گئے منی ہے سٹاپ اب یہ کہتے ہیں اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو ایک بڑی کومیڈی والی چیز بتاتا ہوں رشیا تو ہمارا بھائی تھا رشیا تو ہمارا بھائی تھا رشیا نے انڈیا کو ایس فور ہنڈرڈ دے کے پاکستان کی تیٹ میں کھنجر گھوم دیا اب ایک بات بتائیے رشیا ان کا کب بھائی تھا انہوں نے رشیا سے کیا خریدہ ہے ان کی کیا ٹریڈ ہے رشیا سے مجھے لوجک سمجھ میں نہیں آتا سار اگر کوئی بھی پاکستانی بڑا سے بڑا سٹیٹیجک تنکر یہ بتا دے کہ رشیا پاکستان کا بھائی ہے یہ بات کہاں سے ہو گئی اچھا اس میں ایک اور چیز پندرہ اگست کو پڑے پاکستان میں پٹھا کے شڑھا کے پوچھے بڑا مزا آیا پاکستانیوں کو اور ایسا اب امریکنز کو لات مار دی امریکنز کو نکال دیا انڈیا کی تھری بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ڈوب گئی اب وہی تالیبان جس کے آنے پہ پاکستانی ڈھول نگاڑے بجا رہے تھے وہی تالیبان آج کی تاریخ میں انڈیا اس کو ویکسین بھیج رہے انڈیا اس کو ویٹ بھیج رہے انڈیا افغانوں کی ہیلپ کر رہے اور وہی تالیبان جس کے لیے امران خان نے پوری دنیا سے خطاب کر رہا تھا اور انہوں نے بات کری تھی ذہنی آزادی کی آپ کو یاد ہوگا بڑی بری فیمس سپیچ ان فیکٹ اگرہ بگیرہ وہی افغان تالیبان روز بورڈر پر ٹھوک رہے تھے روز ڈیورن لائن پہ اور انہوں نے ان کی بڑی اچھی تالیبیں ہو لیا ٹی 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 پی کے ساتھ مجھے تو ایسی لگا تھا یہ گفہ گفہ میں رہنے والے جنگلی ہیں یہ میں تو ایسا سوچتا تھا میں غلط ثابت ہوا وہی انٹیلیجنٹ پیپل یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو افغان تالیبان ہیں اور جو تحریک تالیبان پاکستان ہے انہوں نے آپس میں کام بانٹ لیا اصر افغان تالیبان ڈیپلومیٹک بات کرتی ہے اور دیرے دیورن لائن پہ رکھا دیتی ہے ٹھیک ہے صریحہ افغان تالیبان کا کام ہے لیکن جو ان کا ویپن ہے ویپن ہے ان کا تحریک تالیبان پاکستان وہ جا کے قتل کرتا ہے پاکستانی سولیجز کو یہ انہوں نے دونوں میں آپس کی سانڈ گانٹ ہے اور یہاں پہ پاکستان نے کیونکہ اتنا زیادہ افغان تالیبان کے پیار میں ان کی محبت ان کے عشق میں اتنے پاگل اتنے باولے ہوئے جا رہے تھے یہ لوگ اب ان کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں صاحب نہیں تالیبان کے اندر بھی دو پارٹ ہیں اور ایسا ہے ایک ایک پارٹ بہت برا ہے اور ایک پاکستان سے محبت کرتا ہے دو حصے ہیں تا اب یہ کہانی نئی کہانی یہ لوگ ان کا میڈیا بیچ میں لے کر آ رہا ہے یہ ڈے ون سے تالیبان ان کو پسند نہیں کرتا ان کو افغانی پسند نہیں کرتے یہ بات سچ ہے سر یہ اپنی جس کو کہتے ہیں کہ سر ہیموکوں کی ایک جنت ہے اور اس کی انٹری فری ہے سر اب آپ کیا کر لیں گے اس کا دیکھیں آپ نے تالیبان کی بات کی تو تالیبان تو اس فینس کو نہیں مان رہے اور توڑ بھی رہے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان کے آئی ایس پی آر کے میجر جنرل بابر افتخار نے اپنا کنسرن شو کیا ہے تالیبان کے فینس کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جنرل بابر افتخار جو ہے آئی ایس پی آر کے ان کا تو کام ہے یہ بولنا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے تالیبان نے کب بولا برداشت کرو وہ تو بعد بھی نہیں کر رہے ہیں ان سے وہ تو آتے ہیں ٹھوک کے چلے جاتے ہیں تحریک ٹالیبان روز سر روز بلوچستان کے اندر وزیرستان کے اندر خائبر بکتونکو کے اندر کراچی کے اندر سر سب سے زیادہ پشتون پوپولیشن پاکستان میں کراچی کے اندر ہے سر آج کی تاریخ میں لاکھوں در لاکھوں لوگ ہیں پتھان وہاں پہ اس میں سے کتنے تالیبان سپورٹر ہیں کیونکہ بیسکلی سا پشتون آٹفیٹ نے سر پشتون دیوباندی آٹفیٹ تو ہے تالیبان جتنے بھی پشتون دیوباندی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کی سارے تالیبانے یہ کہنا غلط ہوگا لیکن they have a lot of support inside کراچی آلسو تو یہ ان کو کیا لگ رہا ہے دیورن لینڈ میں لڑائی کر رہے ہیں نہیں یہ لاہور کے اندر لڑائی کر رہے ہیں سر یہ کراچی میں لڑائی لڑ رہے ہیں یہ پورے ایک سیول وار جیسا ماحول بن سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بن گیا یا بنے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک possibility ہے کہ سیول وار کا ماحول بنے یہ بابر افتقار صاحب دیکھئے وہ تو military officer ہیں فوجی ہیں ان کو جو بولا ہے آرمی چیف نے وہ بتا دیں گے وہ بول دیں گے but the fact of the matter کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تالیبان پانی ایسا ہے تالیبان پانی ایسا ہے امریکہ نے بوم کر رہا وہ گفہ میں چلے گئے اور وہ 20 سال کے بعد گفہ میں آگئے پاکستان کیا کرے گا میرے سب اس وقت بھارت کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں دوزار اکیس کے آخری مہینے دسمبر میں کچھ وہاں پہ ایسی سپیچز ہوئیں جس کو دنیا میں اچھالا گیا کہا گیا کہ یہ ہیٹ سپیچ ہیں ہندو ایکسٹریمیسٹ جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح کا جو محول ہے بھارت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر یہ بھارت میں محول نہیں ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں سر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانیں مار دو یہ سب بے گفی کی باتیں سر یہ کرنی بھی نہیں چاہیے and I feel strict action should be taken against the people who speak such nonsense سر this is against the law this is against the constitution of India اور بھارت کے سمویدان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے تو کسی کو غلط فہمی ہو لیکن یہ جو غلط فہمی ہے کہ ہم سمویدان سے بڑے ہیں ہے نا سر یہ مسلم leaders میں بھی ہے میں کنڈم کرتا ہوں اگر کچھ ہندووں نے ایسی باتیں کری ہیں دیش کا نام خراب کر رہا ہے اور threaten کر رہا ہے مسلم کو کہ مار دیں گے جنوسائیڈ یہ بہت گلت چیز ہے and you know جس کو کہتے ہیں the strictest action should be taken against them میرے دماغ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے I have no doubt sort them out nice and proper سب وہ فوجی طریقے سے sort out سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جب اویسی کا بھائی یہ کہتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس اٹھا دو ہم اندوں کو دیکھ لیں گے تو سر لوگ پھر اس کے خلاف چٹھیاں نہیں لکھتے یہ جو ہے چیلیس پچاس لوگوں نے چٹھیاں لکھی ہیں certain news channels play it up sir every time there is a certain news channel جس کے پاس جب بھی کوئی چٹھی لکھتا ہے تو ایک article اس certain news channel کا نام نہیں لوں گا اس میں عرصہ میں رہتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں اور یہ سب عزتدار لوگ ہیں سر ہمارے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور بنتی کر رہا ہوں سر کیونکہ ہم سے بڑے ہیں سر تو میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ سر آپ نے چٹھی لکھی بہت اچھی لکھی اور میں بھی کنڈم کرتا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف وائلنس کی بات کری ہے they should be in jail لیکن جنہوں نے ہندووں کے خلاف وائلنس کی بات کری ہے کیا آپ نے ان کے خلاف بھی چٹھی لکھی کیا آپ نے بولا کہ they should be in jail ان کے خلاف آپ نے پریزیڈنٹ کو چٹھی لکھی آپ نے نہیں لکھی چٹھی سر خیر اگر لکھی ہوگی مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے I'm not aware اگر لکھا ہے تو salute to you اگر نہیں لکھا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں لکھا سر میری لڑائی کس کی میں آپ کو بتاتا ہوں I'm a practicing Hindu I'm a staunch Hindu سر ٹھیک ہے سر میں اس تحقیق کو ہندو ہوں سر وہ منگلوار کو غرت رکھنے والا ہندو ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر میری لڑائی کبھی یہ نہیں ہے کہ میرا مذہب دوسرے مذہب سے سپیریئر ہے کیونکہ میں نہیں مانتا کہ ہندوزم سب سے اچھا ہے اور اگر جو ہندو نہیں ہوگا تو نرک میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ ہندو نہیں ہوگا میں یہ سب نہیں مانتا کیونکہ میرا مذہب میرا دھرم جو ہے میرا پنتھ جو ہے وہ مجھے یہ سب نہیں سکھاتا میری جو باتچیت ہے میری جو لڑائی وہ equality کی ہے جب انڈیا میں ہم سیکلرزم کی بات کرتے ہیں سر تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایوری ریلیجن مز بھی ٹریٹیڈ ایکولی پرابلم یہ آتی ہے ون ریلیجن سر نوٹ ٹریٹیڈ ایکولی ون ریلیجن سر نوٹ ٹریٹیڈ ایکولی اگر میں کچھ برا بولوں سر میں مطلب میری مراد گورا والیہ سے نہیں ہے کوئی بھی اگر برا بولتا ہے تو اس کے لئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں سر تن سے جدہ اور دس لاکھ روپے دیں گے اس کا سرکارٹ کلاؤ لیکن ہمارے دیوی دیفتاؤں کو روز گالی دیتے ہیں وہ وہ سیکلرزم کا تھپا ہے سر that is a sign of سیکلرزم یہ گلت ہے سر we should respect آپ گیتہ و رامان کی عزت کریں میں قرآن کی عزت کروں آپ پربو شریر رام کی عزت کریں میں حضرت محمد صاحب کی عزت کروں میری 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 جو ڈیویٹ ہے سر لڑائی تو بہت بڑا شرد ہے میں لڑائی لڑائی لڑنا نہیں چاہتا کسی سے میری جو پورا سٹرگل ہے وہ ایک والیٹی کا ہے وہ ایک والیٹی کا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 83-85% پاپولیشن ہندو ہے سر وہاں پہ میری لڑائی ایک والیٹی کی ہے اور یہ ہمارے کچھ پولیٹیشنز نے سر ماحول بہت زیادہ خراب کر دیا سر بہت زیادہ خراب کر دیا ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں انہوں کا نام نہیں لوں گا ماحول کونسی پولیٹیکل پارٹیز نے خراب کر آئے سر میں آپ کو بتاتا ہوں جب ان کو مسلمز کو اگر میں ہوتا نا پرائم منسٹر سر میں ایک بات بول رہا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو نہ ہی کرتا اگر میں چیف منسٹر ہوتا میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں مسلم محلے میں جاتا ہوں سر اور اور ہر ایک گھر میں جا کے ہر ایک بچے کو کہتا کہ یہ بچہ پڑھائی کرے گا اور نہیں کرے گا تو پولیس ماں باب کے ایکشن لے گی یہ بچہ سائنس پڑھے گا یہ بچہ انگلیش پڑھے گا ٹھیک ہے سر یہ بچہ کمپیوٹر پڑھے گا کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے سر ستر سال سے یہ آج روتے ہیں کہ مسلمز کو جوب کیوں نہیں ملتے ان لوگوں نے کیا کرا سر مسلمان کا بھی اتنا ہی دماغ ہے جتنا ہندو کا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اتنا ہی دماغ ہے سر اس کا بھی اتنا ہی ٹائلنٹ ہے ان لوگوں نے کیا کرا بولا کہ نہیں ہم تمہیں حج میں ساپسٹریٹی دیں گے ٹھیک ہے ہم حج ہاؤس بنا دیں گے what is the point سر آپ پڑھائیے آپ اس کو اتنا شسخت کر دیجئے ایک مسلمان کو ایڈوکیشن کے تھوڑ آپ اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اس کو سبسٹری کی ضرورت ہی نہ پڑھائی اگر میں ہوتا میرے ہاتھ میں تاکت ہوتی میں یہ ہوتا میں جاتا وہاں پہ اور جو بھی مسلم ماں باپ ہیں میں ان کو کہتا کہ آپ اپنے بچے کو سرکاری سکول میں جہاں پہ ٹاپ ایڈوکیشن آپ کو فری اف کس دیا جائے گا آپ اپنے بچے کو پڑھاؤ make him strong intellectually اس کو strong بناؤ تب جا کے کیونکہ سر they are part of our country مسلمes are part of our country ہمارے پولیٹیشنز نے کیا کر رہا سر کہ ہمارے پولیٹیشنز نے ایسا کر دیا سر کہ ایک ایک چیز کے پیچھے سر کہ اس religion سے ہمیں اتنے ووٹ کیسے بل سکتے ہیں اس مذہب سے ہمیں اتنے ووٹ کیسے بل سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے they have been using minority population as a vote bank which has harmed this country سر which has harmed this country تو یہ بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے یہ جو ہیٹ سپیچ کی آپ نے بات کری بلکل غلط but hate speech should be condemned throughout سر selective condemnation نہیں ہونا چاہیے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے کیونکہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے جو بولا وہاں پر مسلمانوں کھلا وہ صحیح ہے بالکل صحیح نہیں ہے سر that is a criminal offense that is a criminal offense and the strictest punishment should be meted out to those people اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تھوڑا تو سوچو کوئی یہ بولتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس گاب کر تو تو ہم ہندووں کو بتا دیں گے اور ایسے کئی سٹیٹمنٹس ہیں سر کئی سٹیٹمنٹس ہیں جو لوگوں نے بڑے بڑے یہاں پر جو مسلم ریڈرز ہیں وہ بیچ میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستانی میڈیا میں نے ایک بات اور نوٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا تب بڑی بات کرتا ہے اگر OVC کا بھائی بول دے کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس گاب کر دو میں ہندووں کو دیکھ لوں گا تو بڑے ہنس ہنس کے پاکستانی ٹیوی آنکر کہتے ہیں دیکھو یہ مرد مومن ہے شیر کا بچہ ہے بیچ میں کھڑے ہوکے 85% ہندو پوپلیشن کی بیچ میں کھڑے ہوکے یہ کس طریقے سے چیلنج کرتے ہیں یہ تب بولتے ہیں ان کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایسا کیوں بول رہے ہو جب یہ ہوتا ہے پھر وکٹم کارٹ پلے کرتے ہیں یہ غلط ہے سر there should be equality of all religions in India that is secularism جہاں پہ سب برابر ہوں لڑائی برابری کی ہے سر لڑائی یہ نہیں ہے میرا دھرم کسی سے superior نہیں ہے نہ میں انٹریسٹڈ ہوں نہ میں انٹریسٹڈ ہوں وہ میں کسی کو ہندو بناوں سر مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں کوئی ہندو بنے آپ جو ہو اچھے ہو آپ اپنے گھر میں رہو خوش رہو آباد رہو پڑھو بچوں کو پڑھاؤ ماباب کی سیوہ کرو that's it امیش صاحب آپ نے بات کی کہ مسلم محلے میں آپ جائیں تو وہاں پہ یہ پریش کریں یہ ان کو کہیں اگر آپ کے پاس authority ہو کہ اپنے بچے کو science پڑھاؤ english پڑھاؤ آج کے economics پڑھاؤ میں بھی دو ہفتے پہلے بھارت میں تھا تو میں نے اخلا کے علاقے میں جامعہ ملیہ کے علاقے میں تین چار روز گزارے اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے Islamic center ہے مجھے اچھا لگا اور وہاں پہ نمازیں جمعے کی جو ہیں باہر پڑی جا رہی ہیں سب کچھ ہے لیکن جو مجھے بات فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ جو عام مسلم ہے وہ تو بھارت کے ساتھ بہت پیار اور محبت کرتا ہے لیکن جو پڑھا لکھا ایک politicized طبقہ ہے جو لکھ رہا ہے اخباروں میں جو مختلف ٹی وی چینل پہ بات کر رہا ہے ان میں سے ایک بڑی جو تعدادات ہے مجھے محسوس ہوا وہ جیسے political cards کھیل رہے ہیں وہ تو بہت پڑے لکھے ہیں مسلم community کے لوگ ہیں جامعہ ملیا میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا جین یو میں پڑھاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیا کوئی وہاں پہ dialogue آپ کو نظر آتا ہے کہ جس سے resolve وہ چیزیں سر یہ سب جھوٹ بولتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے لیکن کیونکہ میں کیا بتاؤں سر میں دو ہزار سولہ سے جب سے میں میڈیا میں آیا ہوں اور ایسا کوئی چینل نہیں ہے ایسا کوئی چینل نہیں ہے جس پہ میں اپیئر نہیں ہوا دور درچن سے لے کر باقی جتنے بھی private channels میں سب پہ آیا ہوں میں نے ایک بات دیکھی ہے یہ ایک دوسرے کو ٹی وی پہ گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اور پھر ساتھ میں بعد میں بریانی گھاتے ہیں ٹھیک ہے اور آڈینس تو ہی بے گوف تو کہنے کی بات یہ ہے مسلمان طبقہ ہے کچھ سب نہیں ہے سر کیونکہ میرے بھی کئی پڑے لیکھیں مسلمان دوست ہیں رائٹ اور میں کوئی نہیں ہوتا کہنے والا کہ پیٹریٹس اور نوٹ پیٹریٹس سر ایری بڑی دی پیٹریٹس میں کوئی ہوں میں کوئی سرٹیفکٹ کی ایجنسی نہیں ہے میری ٹھیک ہے دیاری نومل سر ان کے بھی ان کے بھی وہی concern ہیں جو میرے ہیں سر وہ ایم آئی گیا نہیں گیا نئی گاڑی لینی ہے کہاں سے پیسہ آئے گا بچے کو یہاں بیجنا ہے پڑھنے کے لئے جیسا ایک عام لوگوں کا ہے ویسا ان کا بھی حسر معاملہ کچھ لوگوں نے politicize کر رکھا ہے جیسے وہ سر وہ گڑگاؤں میں نماز کا case ہے آپ نے سنا ہوگا رائٹ یہ نماز کا case ہے اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ سر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ گڑگاؤں میں مسجد کتنے ہیں سر and what is the requirement میں کوئی دیکھیں سر I am against any festival of any religion اور any prayer جو مجھے بلوک کرتی ہے سر رستے میں میں اس ماملے میں بڑا سیل پیش ہوں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے and as a practicing ہندو میں کہہ رہا ہوں تمہاری آرتی چل رہی ہے تمہارا نماز چل رہا ہے مجھے اس کا دو روپے کا کوئی لینے دینا نہیں ہے میری گاڑی چلے بہیا مجھے ٹرافیک جام نیجی ہے that is my intent of saying this sir آج جو مسلمان سڑک پہ نماز کر رہا ہے پڑ رہا ہے یا پبلک پلیس میں پڑ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کل اگر کوئی سکھ کرے ہندو کرے وہ بھی غلط کر رہا ہے سر پبلک پلیس is for the public سر یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کل سر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مسلم کہہ رہے ہیں نماز کل ہندو بولیں گے ہمیں آرتی قدمی سر سو کروڑ ہندو ہیں اس دیش میں سر منگلوار کو آ جائیں آرتی کرنے کے لئے پورا دیش بند ہو جائے گا ایسے کام تھوڑنا چلتا ہے تو ریلیجن جو بھی ہے ہندو مسلمان سکھ سائی بھئیہ ریلیجن اپنے گھر پہ رکھو اور دیش کی بات کرو talk about the country nation first آپ کے دھرم سے آپ کے مذہب سے بڑا بھارت ہے جب آپ یہ سوچیں گے آپ کے دھرم اور آپ کے مذہب سے بڑا بھارت ہے تب جا کے بھارت ترقی کرے گا کوئی کہہ رہا ہے نہیں مجھے نمازی پڑھنی ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے پوجہ پارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کرو اچھی بات ہے اپنے دھر کے اندر کرو مسجدوں میں کرو مندروں میں کرو offices میں اگر allowed ہے تو offices میں کر لو لیکن projection of political power نہیں ہونا چاہیے سکے projection اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس سے بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے and this is wrong میری صاحب آخر میں جاننا چاہیں گے کہ دو ہزار بائیس جس کا ہم آج سواگت کر رہے ہیں اس میں آپ anticipate کیا کر رہے ہیں خاص طور پر وہ باتیں جو ابھی میں نے اور آپ نے کی ان کے context میں دیکھیں صاحب میں تو یہ anticipate کر رہا ہوں کہ جو افغانستان کا معاملہ ہے میں rap up کر دوں گا دو منٹ میں افغانستان کا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ صدرنے سے پہلے ایک بار بہت بگڑے گا دوسری چیز دو ہزار بائیس میں انڈیا واپس افغانستان میں اپنے پیر پھیلائے گا اور انڈیا پھیلائے گا یہ جو Central Asian Republics کی میٹنگ ہو رہی ہے اور 26 جنوری میں جو آنے کی بات چل رہی ہے یہ اسی کے لیے ہے انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رشیہ کے ساتھ مل کے Central Asian Republics میں منفیکچرنگ بے شروع کرے گا کہ آپ کو منٹری فائدہ پہنچانا پڑے گا پاکستان کی یہ ہی تو گلتی ہے ہر سمیں پاکستان کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے وہ دوسرے کے فائدے کی بات نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہوں تم میرا فائدہ کراؤ ارے ایسا تھوڑا نہ ہوتا ہے کہی پہ this is nonsense it does not happen like that انڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی پیسہ کمائیں گے آپ بھی پیسہ کماؤ چلو تو انڈیا نے بزنس میں لگا دیا سب کو انڈیا کے افغانستان میں پہر پڑنے پڑنے ہیں یہ تیہ بات ہے اور ان کی جو افغان طالبان ہے اور پاکستان ہے ان کی کشیدگی بڑھیں گی بکہ پاکستان is tactically sound but it is strategically flawed ان کی کوئی strategy نہیں ہے افغانستان کی پہلے ان کی تھی وہ strategic depth کی وہ بلکل زمین کے اندر دفن ہو گئی سر لمبی لیٹی ہے زمین کے اندر وہ اور باقی ان کی جتنی بھی theories ہیں دیکھیں صاف سیدھی بات ہے attack area افغانستان کا ہے یہ ہر افغان مانتا ہے چاہے وہ نجیب اللہ ہو جس کو ٹانگ دیا تھا طالبان میں چاہے اس کے پہلے راجہ ہو جو کہ بھاگیا تھا وہاں کا بادشاہ جو بھی تھا وہاں کا king یا پھر اس کے بعد اشرف گنی ہو ٹھیک ہے سر یا کوئی بھی ہو xyz آج کی تاریخ میں سر طالبان ہو کہ اس کے بعد کوئی اور سرکار آجائے افغانستان میں کوئی بھی آجائے ٹھیک ہے سر وہ compromise نہیں کریں گے اس چیز پہ آج بی جے پی انڈیا میں کل کوئی اور political party آتی ہے آپ کو لگتا ہے وہ کشمیر پہ compromise کریں گے سوال نہیں ہے سر پاکستان میں آج تحریک انصاف ہے کل اگر آپ نواز شریف بن جاتا prime minister کشمیر پہ compromise کر لے نہیں کرے گا سر جو ملک ہے وہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں compromise دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں سر 90% of the wars are because of this because nations will not compromise on a stand لے لیا بھارت میں لے لیا stand لے لیا کانی کتم پتھانوں نے لے لیا stand لے لیا سر and last thing which I want to say sir the rise 2022 آپ میری آج باق note کریے گا پھر آج کی تاریخ میں 2022 will see the rise of afghan nationalism and pashthun nationalism آپ یہ دیکھئے گا چاہے وہ right wing extremists ہوں جیسے طالبان ہے یا تحریک طالبان پاکستان ہے یا پھر communist ہوں جیسے کی وہ پشتون تحفظ مومنٹ وہ تو communist type کے لوگ ہیں سر وہ یہ منظور پشتین وغیرہ تو communist لالسلام type کے ہیں جو بھی ہیں you will see the rise of pashthun nationalism آپ دیکھئے گا 2022 یہ ہوگا اور میں سب بالکل آخر میں بھارت میں جو کشمیر میں جو progress ہم دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں خاص طور پر وہ 2022 میں آپ کو کیا turn لیتی نظر آ رہی ہیں اور بھارت itself جو ہے اپنی progress میں کیا بڑھوتی کرتا نظر آ رہا ہے سر ایسا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کی بات ازر economically کشمیر will take the path of becoming an economic powerhouse آج تک مجھے آج تک یہ سچ ہے کہ کشمیر نہیں کئی سارے ایسے سٹیٹس ہیں جن کو اگر سنٹر پیسہ نہ دے تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ دلی پیسہ دیتے صرف جمہو کشمیر نہیں ایسا کشمیر خوبصورتی کے لئے جانا جاتا ہے کشمیر پیسے کے لئے جانا جائے گا اور باقی ہندوستان کی اور بھی جیسے جو سٹیٹس ہیں جو اتنا پراغرس نہیں کر رہے کشمیر کشمیر آپ کے سامنے اگرامپل ہے سر تین سال میں آپ جو کہیے سر آپ دس گلتیاں نکالیے کیسے کپڑے پہنتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یوگی آدھت تینات نے یوپی کو لائن کے سب سے آگیا علاقے کھڑا کر دیا سر یہ سچ ہے کسی کو نہ پسند آئی یوگی آدھت تینات آپ کو نا اچھا لگے فیکٹ او دو چوبیس میں انڈیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ جس کا کام شروع ہو گیا ہے اتنا پروگریس ہوئی ہے سر یہ جو آپ کے نیشنل ہائیویز اور سپا ہائیویز بنے ہیں سر اتنا یوپی میں کام کرا ہے اتنا زیادہ یوپی میں کام ہوا ہے اور باقی لوگ جو ان کی برائیاں کرتے ہیں کہ جی ایسا ہے جیسے بھی ہوں انہوں نے کام بہت کر آئے اتر تدیش میں اور یہ بات کوئی آدمی منہ نہیں کر سکتا کہ کام نہیں کر تو ایسا کام آگے بھی ہوگا اور جگہ میں بھی ہوگا سر ان ایس کام یوپی میں کر رہے ہیں وہ واقعی ہی اپریش ایس اور وہ یوپی کو بہت ہی آگے لے کے جا رہے ہیں ہمیں ماننا چاہیے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں بالکل آخر میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے کانٹیکس میں آپ کا جو چاہنے کیا فورم ہے اس کے کیا آگے عزائم ہیں وہ ہمارے کیا پتائیے سر ہم نئے ویڈیوز لارہے ہیں نئے آرٹیکل لارہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے ویڈیوز کو اور ایسا کنٹنٹ دیں جس میں ویڈیوز کو اچھا لگے سر دیکھ کے سن کے اچھا لگے نئے 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 ویڈیوز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویڈیوز آشیر بہت رہے ہیں جو ان کا بہت بلیسنگ رہی ہیں ان کی ان آج ویڈیوز بہت بہت دھنیواد ہمارے سارے ویڈیوز کو بہت چچانک فورم دیکھتے بہت آشیر بہت پیار رہے ہیں بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا اور بات چیت سن رہے تھے آپ میجر گھورو واریہ جی کی آپ ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ٹونٹی 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 ٹو میں ٹی 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 وی کے بہت بڑی آزائم ہیں اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہمارے پروگرامز میں اور ڈائیورسٹی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوٹس میں بھی بہت زیادہ پروگریس آپ موسیقی